بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نیلم گلھان اور آپ رہیں ہمارے ساتھ ہمارے گول کیچر میں آج کی جو ہماری ریسیپی ہے اس کا نام ہے گول گپپے تو آج میں آپ کو گول گپپے بنانا سکھاؤں گی تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈو کے انگیریڈیونٹس بتاتی ہوں ہاف کپ سوژی باریکوالی ہاف کپ میتا ایک بٹا چار ٹی سپون نمک ایک چھٹکی بیکنگ پاورڈر ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا اور ساتھ میں گرم پانی لینا ہے پہلے ہم نے اندر چھٹکی بیکن surprisingly پہلے ہمیں چھٹک گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پانی آپ نے تھوڑا سا زیادہ ہی گرم لینے اور تھوڑا تھوڑا سا ڈالنے تھوڑا تھوڑا سا بس اپنے ڈالنے کیونکہ زیادہ ڈالیں گے تو یہ دو ہماری نرم ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں لے کے آنا ہے اس کو زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا سٹارٹنگ میں ہی اس میں کم پانی ڈالنا ہے کہ یہ نرم نہ ہو اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں اب اسے میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دوں گے 20 منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اسے ہم نے کور کر دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا ہار ہو چکی ہے اب اس کو پھر ہم ہوتا سا پانی لگا کے وہی کرم پانی کے ساتھ اس کو دیں گے پانچ منٹ پاک سے ہم اسی طرح سے گھون دے گا پانچ منٹ ہو گیا ہمیں آٹا گھونتے ہو گئے آپ نے اس کو بلکل جس طرح سے ہم ٹھوٹیوں والاٹا گھونتے ہیں گھر میں اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی گھون دیں نام بہت زیادہ سخت اور نام بہت زیادہ نرم اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب اسے یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اسے مزید پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اب میں آپ کو ایملی کا پانی بنانا سکھاتی ہوں کھٹا پانی اس کے لیے اس کے مسائلیں آپ کو بتاتی ہوں ایک پیالہ ایملی کا پلپ ہاف ٹی سپون تاٹری ہاف ٹی سپون ریڈ کرس چلی ہاف ٹی سپون ریگولر نمک ون ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالا ون ٹی سپون سونف اس کو بھی اپنے پین میں بھون کر اٹھ لینا ہے اور ہاف ٹی سپون سونٹ پاوڈر اور ساڑھے تین گلاس پانی دیکھچی کو چولے پر رکھا ہے ہم نے درمینی آنچ پر اور اب اس میں املی کا پلپ ڈال دیں گے اب جب اسے ایک اُبال آئے گا پھر ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے املی کے پلپ کو اُبال آ گیا اب ہم اس میں اپنے سارے مسالے ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد آپ اس میں نمک ٹیسٹ کر لیجئے گا اپنے جائکے کے مطابق اور دوسرا یہ ہے کہ اس پانی کو پھر ہم تھنڈا کریں گے پھر ہم اس کو یوز کریں گے بس اب پانی ڈال دیا ہے اور دو سے تین میند بعد ہم چلا بند کر دیں پانی تھنڈا ہو چکے اب دو ٹیبل سپون پودینہ اس کی کٹنگ کر کے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اب ہم اسے جگ میں ڈالیں گے ساتھ میں برف ڈالیں گے پہنے چلنج یہ ہمارا املی کا پانی رڈی ہو چکا ہے اب ہم پودینے کا پانی رڈی کرتے ہیں اب آپ کو دنیا پودینے کا پانی بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی پیالی پودینہ ایک چھوٹی پیالی دھنیا ایک چھوٹی پیالی دھنیا ہم گرینڈ کریں گے اس میں دو ٹیبل سپون میں پانی کروں گی اور ساتھ میں لیمو کا رس لیمو کا رس دو ٹیبل سپون ہے دھنیا پودینہ گرینڈ ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کے مسائلے بتا دوں جو اس کے اندر جائیں گے 1 تی سپون کالا نمک 1 تی سپون ریگولر نمک 1 تی سپون بھنا پٹا زیرہ 1 تی سپون سارٹ پاودر اور 1 تی سپون اس میں جائے گا سونف کا پاودر اور 1 تی سپون چاٹ مسالہ اب یہ سارے مسالے میں ایک جگ میں ڈال دوں گے اس میں ڈھائی کپ پانی ساتھ میں یہ ڈال دوں گے اس میں ڈال دوں گے ڈال گہ ساتھ میں بڑا فیٹ کر دوں گے اس میں نمک مرچ آپ اپنے ذائٹی کے لطابی کر لیں آپ کو لگے کہ اس میں نمک دنیا پودینے کا پانی رڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو گول لپے کی فیلنگ بتاتی ہوں آلو تین ادد بریگ بریگ آپ نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے ایک پیالے میں ڈالتے ہیں آلو میش کر کے بھی لوگ ڈالتے ہیں لیکن میش سے بہتر یہ ہوتے ہیں کہ ان کی باریگ باری کٹنگ کرنی جائے چنے ایک باؤل اس میں پھلکیاں بھی بیسن کی ڈالتی ہیں لیکن ان سے بہتر ہے کہ جو میں نے آپ کو اس دن بیسن کی بندی بنانی سکھائی تھی وہ آپ ڈالیں انہیں پانی میں آپ نے پانچ منٹ کے لیے بھگو دینا اس کے بعد ہاتھ سے پریس کر کے پانی نکال کے ڈال دینا ہے چھوٹے سائز کی پیاز وہ بھی آدھی فائن چوب کی ہوئی چھوٹے سائز کی پیاز چوب کی ہوئی پھدینہ 2 ٹیبل سپون اس کے باہنے کٹنگ کر لیا 1 ٹیسپون چاٹ مسالہ 1 ٹیسپون رگلر نمک 1 ٹیسپون بھنا کٹا زیرہ اور 1 ٹیسپون سرخ میٹھ اب انہیں ہم نکس کر لیں گے آپ کو اس میں نمک مرچ کم لگے آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں 20-25 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم گول دپے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت سا ٹرکی ہوتا ہے بنانا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے یہ دیکھیں اب اس کو روٹی کی طرح بیل لیں نہ زیادہ موٹا اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا بس درمیان روٹی میں نے بیل لیا ہے اب کوئی بھی آپ کٹر لے لیں کوئی کسی بوٹل کا ڈھکن لے لیں اس سے آپ نے اس طرح سے گول گول کٹنگ کر لیں اس کو پریس کر کے ہلکا سا گھمانے اس طرح سے آپ نے بنا کے اور یہاں کیوں باقی کا آٹھا نکار لیں اب ہامینے بس ہلکا سا آپ نے پریس کریں اور یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا یہ پھل گیا کٹنگ کریں بہت 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 یہ دیکھیں خود ہی اوپر ہو جائے گا گول کپے دیکھیں بن چکی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی موٹائی اب ہم اس کی فیلنگ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کٹوری چارٹ میں جو میں نے آپ کو پودینے کی چٹھنی بنانی سکھائی تھی جو سیمپل والی تھی جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دہی میں بھی use کر سکتی ہیں اور مائلنز میں بھی پودینے کی چٹھنی میں میں نے دہی مکس کی ہے اور جو میں نے آپ کو املی اور خجور کی چٹھنی مٹھی چٹھنی بنانی سکھائی تھی یہ وہ ہے تو اب ہم اس کی فیلنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر دیکھیں بڑے سائز میں بنیں اور اس میں مٹھی اس کی جو فیلنگ ہے مٹھیریل بھی ٹھیک آ رہے ہیں اب اس پہ یوں کر کے دہیں اور ہمڑی کی چٹھنی ڈالیں گے اس طرح سے آپ نے اس کی فیلنگ کرنا ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے دی شہر کر دی ہے آپ انہیں ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی